آپ سب میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ کورونا کال کے سامنے میں ہم لوگوں کو راجنیتی نہیں جننی کی ہے ایسے سامنے میں بلکت کیے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں لیٹر ہیں ان کو ترزار کا ساتھ دینا چاہیے بہت بہت شکریہ کاسم ہم سے جننے کے لیے کاسم نے بہت اچھی بات کی جو بات چھت فیضل تبریز نہیں سمجھ پا رہے فیضل کاسم کو آپ نے سنا جہاں پہ کہہ رہے ہیں کورونا کال میں ہمیں راجنیتی نہیں کرنی چاہیے تمام پارٹیوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ایک مشکل کے وقت میں ہم نے دیکھا امریکہ تک بھی کورونا سے لڑنے نہیں پا رہا ہے وہاں پہ سنکرمڑ کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں موستہ وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے یہاں دھم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کو لے کر سیاست ہو رہی ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا تبریز کہ ساتھ ہو کر کھڑے ہونا چاہیے اور اس مشکل کے وقت میں ایک ساتھ لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسا ہے کہ ساتھ کے وقت جب ہم کھڑے ہوئے اتر پردیز کے پروازی مزدوروں کے لیے ہم نے بس کا انتظام کی بات کی تو اس وقت راجریت کون کر رہا تھا جب ہم نے کہا کہ جو پیدل آ رہا ہے ان کو انتظام کر رہا ہے جب بھوجن پانی کے بیوستہ کرائی جائے تو اس وقت اتر پردیز کے سرکار راجریت کر رہی تھی کہ انتظام کر رہی تھی آپ یہ دیکھئے کہ کانگریز کے لوگوں نے پرتیک جنپت کے اندر جو ہے رسو ہی چلا کر کے لوگوں کو راہگیروں کو بھوجن مہیا کر آیا تو یہ سہیو کون کر رہا تھا اب ان ساری چیزوں پر اگر ہمارے چشمے سے دیکھا جائے تو راجریت ان کے چشمے سے دیکھا جائے تو ہندوستان کی راجریت میں ہی ہے یہ سیاست میں سہیو کانگریز کے لوگ ایمانداری سے وحشوی اماماتے دیش کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے اتھر پردیش میں کانگریز کے لوگ پیانکا گاندی جی کے نیترات میں اس سرکار کو جائے اتھر پردیش سرکار اور چکیند کی سرکاروں ایمانداری سے کھڑے ہیں لیکن اچھے کاریوں کے ساتھ آپ کی تاریخ بھی ہوگی اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کی پرسنسہ نہیں ہوگی آپ کا ہم اپسی بیروض بھی کریں اس وقت ہمارے سا جنگے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور پلٹو رام جی جواب دیجئے جو بات تبریش نہیں کہی بائی صاحب میں ان کی باتوں کا پورتایا خندن کر رہا ہوں کہ اگر کانگریز پارٹی راجنیت نہ کرتی ان پرواسی مزدوروں کو لانے کے لیے تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ پرواسی جن مزدوروں کو لانے کے لیے انہوں نے اس کوٹر موٹر سائیکل کا نمبر دیا تھا اگر بینا رجیسٹیشن اور بینا انسورنس کی گاڑیوں پر اگر وہ پرواسی مزدور بیٹھ کر آتے بھگوان نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی دردھکنا نہ ہو اگر وہ دردھکنا کھٹ جاتی ہے اور وہ مزدور جو ہے موت کے موہ میں سما جاتے تو اس کی جمعہ داری پھر یہ لیتے کہ یوگی کی سرکار نے جان پوچھ کر مزدوروں کی ہتیا کرا دیا ہے تو اگر یوگی سرکار نے گاڑی کا کاغہ جن سے مانگا تو کیا گلت دیا دوسرا سوال میرا ان سے یہ ہے اگر یہ آگلا دیکھنا چاہتے ہیں ہندوستان نے دیکھا ہے ہندوستان میں دیکھا ہے ہندوستان میں دیکھا ہے تو موتی جی کی نیتیوں پر چل کر کے آج ٹرمپ جو ہے تالی بدا کر کے آجو لے ہوئے لوگوں پر گھر پر جانے کا بڑکتہ کرتی اور دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے کی کانگریس نے جو آپ کہہ رہے تھے کی کانگریس نے کچن چلایا ہے میرا دعویٰ ہے اتر پردیس میں کانگریس نے وہیں کچن چلایا ہے جہاں بڑے لوگوں کا محلہ لکھنو کے حضرت گن میں چلا رہے ہیں اس کا مرے میں نہیں مانتا ہوں فیضل کہاں کچن چلا رہے ہیں فیضل کارلریس جہاں کچن چلا رہی ہے پلٹو رامجی نے سوال کیا ہے بتا دیں پلٹو رامجی آپ کی بات کو آگے بڑھا آپ کی بات کو آگے بڑھا ہے فیضل کہاں کچن چلایا ہے فیضل اپنی بات کو رکھیں میری عواز آکھتا تو ہوں اور ہماری سرکار نے نومبر ماہ تک کر کے پھری رہا سن دے کر کے ٹھیک ہے پلٹو رامجی بات آگی ٹھیک ہے رامجی آپ کی بات آگی تو ان کی راگنی ان کو مبارک ہو ٹھیک ہے رامجی بات آگی آپ کی فیضل آپ بتائیے کورونا کارل میں کیا کیا بسو کے علاوہ کیا کانگریس نے کیا میں اپنی بات کہیں آپ کی بات آگیے آپ جب بول رہے تب میں نہیں بولا ہوں آپ بول رہے تب میں نہیں بولا ہوں پلٹو رامجی آپ کی بات آگی ہے اگر میری عواز آپ لکھ پہنچ رہی ہے آپ کی بات آگی ہے آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں مدی جیولوی جی یہ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جواب تک ہے کتر ایسے سورونا کارل میں مسئل کے علاوہ کانگریس کے غریبوں کی مدد کریں آپ اپنے کارکرتاؤں سے پوچھ لیجی بھارتی جنتہ پارٹی کا پتے کارکرتا ہمارے یہاں کے جتنے بھی پلٹو رام جی اب آپ شروع ہو گیا تو چھپی نہیں ہو رہے ہیں آپ کا سوال آپ نے پوچھ لیا لیکن ایسے ایسے بات نہیں ہو پائے گی پلٹو رام جی ایسے ایسے کوئی بھی مسئلے کار نہیں ہی لے گا ہو گی جی سے آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہ دیتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے اس لیے جو ہے یہ سنکھا کم آ رہی ہے میرے مطروں یہ ویہو نے کہا ہے کہ جاگرکتا سب سے پہلی اس سنوٹی کو مات دینے کے لیے جاگرکتا آنی چاہیے پلٹو رام جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سبتہ میں ہے تو کیا سنیں گے نہیں پلٹو رام جی میری آواز سبتہ میں آپ ہے پلٹو رام جی تو سنیں گے بھی نہیں کہا میری بات ارے چپ ہو جائیے تھوڑا سا ساس لے لیجے میں آپ کے پاس آؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تبریز جواب دیجے پلٹو رام جی تک شاید وہ چھوپی نہیں ہو رہے ہیں آپ جواب دیجے تبریز تبریز بولے وقت ہی کمی آپ اپنی بات رکھیں میں سن رہا ہوں درشک آپ کو سن ہے تبریز بولیے جی تبریز بولے تبریز میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تبریز کیا کام کیا ہے کانگریز نے بسوں کی راجنیتی کی بات ہوئی چلیے چھوڑیے آپ یہ بتائیے کہ کانگریز نے کچن کو لے کر انہی نے بات کری آپ بتا دیجے کمیونٹی کچن کانگریز نے کہا چلائے کس طرح سے اس کورونا کال میں آپ غریبوں کی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیجے مجدوروں کی یاد آپ کو آئی لیکن بہت دیر سے آئی یہ بھی سب کو پتا ہے لیکن آپ بتا دیجے بائیس تاریخ کو بائیس تاریخ کو لاغ ڈاؤن کی گوشمہ آیا اور لگاتار ایسا نہیں ہے کہ آج کی بات ہے لگاتار فیوٹی نائن ڈیز ہمارے آن کمیونٹی کی چنچلا جاندپور کے اندر اور اس طریقے سے اگر ان کے پرلانپور میں نہیں دکھا ان کو کیونکہ ان کے چشمے میں جو دکھتا وہی وہ دکھ رہا ہے دوسری چیز ہے کہ ہمارے بارٹی انتہا پارٹی کے لوگ اپنی بات رکھ رہے ہیں اگر موڈی جی یا یوگی جی کی نیت کی بات ہے تو مدھے پردیس کی جو راجنیت ہے مدھے پردیس میں چناؤ کرانا تھا وہاں پر سرکار گرانی تھی اس لیے وہاں پر جو ہے لاغ ڈاؤن کو بڑھایا گیا راجستان میں بھی گرے گی جس میں بھی گرے گی آپ کا انتظام یہی ہے کہ ڈاکا ڈالنا آپ کا کام ہے ڈاکا ڈال کے جنتہ کے چناؤں اگر پلٹو رام جی ڈاکا ڈال رہے ہیں لیکن یہ وشاہ نہیں راجستان مدھے پردیس کی بات بات میں کر لیں گے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ راجستان مدھے پردیس اس لے کے بیٹھ گئے ٹھیک آپ دونوں کے پاس میں آؤں گا ہمارے ساتھ کافی دیر سے آرون شرمہ جی ہمارے ساتھ جلے ہوئے ٹھیک ہے آپ دونوں لوگ تھوڑا سا دھائرے رکھے تھوڑا سا دھائر رکھے شرمہ جی ہمارے ساتھ جلے ہوئے آرون شرمہ جی میرا سوال یہ ہے تبریس کو آپ نے سنا ستھا کو بھی سنا پکش کو سنا وپکش کو بھی آپ نے سنا لیکن موجودہ وقت پہ ہم جس طرح سے سنکرمل کے معاملے لگا تار دیکھتے جا رہے ہیں بلتے جلے جا رہے ہیں اس بیچ ایک بی بی پیک آتا ہے پچپن گھنٹوں کا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے کرونا سنکرمل کے معاملے اور زیادہ ہوگے یہ ستی سر کیسے بنتی جا رہی ہے کہاں پہ ہم کمزور ہیں کیا خامی آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں اب بیسیکلی کیا ہوا ہے اس میں اس کووڈ نائنٹین کے اس میں ہلا زیادہ مچا ہے اور جو کام کرنے والی کمیونٹی ہیں اس میں سے گورنمنٹ اچھے کس سک انہی دو لوگوں کو کام کرنا تھا اور انہی دو لوگوں کو امپورٹنس دینی تھی اور انہی کو موٹیویٹ کرنا تھا تو وہ تو کچھ ہوا نہیں اس میں بھی کیا کیا ان لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے دکٹرز گورنمنٹ سیکٹر کے دکٹرز ان کو بھی ڈیوائٹ کر دیا ان کو کہا آپ اتنی کنڈیشن کے ساتھ کام کریں گے اور ان سے کہا کہ آپ اپنا گورنمنٹ والوں گورنمنٹ ڈاکٹر سے کہ آپ اپنا ٹیسٹ بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ پوزیٹیو ہو جائیں گے تو کام کون کرے گا تو اس طرح کی جو یہ چلتی ہے اس سے کبھی بھی سکسیسفل ریزلٹ نہیں آتے کبھی بھی نہیں آتے اس میں موٹیویشن چاہیے تھا اور سب کو جو اس میں انوالو ہیں جیسے چکس سکھ ہیں نرسج ہیں جو ایمونائیزنگ سٹاف ہے پولیو بھلا سٹاف ہے سی ایمو سٹاف ہے ان سب کو انوالو کر کے ٹیم کے روپ میں ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ تو کچھ کام ہوا نہیں حلہ زیادہ مچا اور اس حلے میں کام تو ہوا نہیں بس اخبار میں حلہ ہونا چاہیے میڈیم حلہ ہونا چاہیے اور سرکار میں حلہ ہونا چاہیے سرکار کہہ رہی ہے ہم نے اتنا کام کیا مرپکس کہہ رہا ہے ہم نے اتنا کام کیا کام کسی نے کچھ نہیں کیا سوائے فوٹو کھچوانے کے اور کچھ ہوا نہیں اس میں اور اسی لیے آج یہ ریزلٹ ہے کہ لگ ڈاؤن تک تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ کم ہو رہے تھے لیکن لگ ڈاؤن کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ٹیسٹوں کی سنکھیا نہیں بڑھے گئے جب ٹیسٹوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے تو اس حساب سے آپ کے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں پوزیٹیو یعنی کہ پہلے ایک دو آتے تھے روز اس میں یہ لگتا تھا کہ دو لوگ کیسے آ رہے ہیں دو ہی لوگ آئے ہیں ارے چلو اچھا ہے اب پچاس آتے ہیں تب بھی کسی کو چندہ نہیں ہے اب کل سو ہو جائیں گے جتنے ریزلٹ آپ بڑھائیں گے یعنی کہ ٹیسٹوں کی سنکھیا اب جب بڑھ رہی ہے سنکھرمڑ کے ماملے بھی لگتا تھا بڑھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ سنکھرمڑ کے ماملے بہت زیادہ ہو لیکن اگر کیونکہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تو لہذا ہم جانتے بھی نہیں ہیں ہم کو تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ٹین پرسنٹ آبادی انفیکٹیڈ ہے آپ ٹیسٹ کرا لیجے سارے دیش کو ٹیٹھ سو کروڑ کی آبادی کو کرا لیجے اور اس میں ٹین پرسنٹ لوگ پوزیٹیو ہیں لیکن کوئی مانے گا نہیں اور اتنا کام کوئی کرے گا بھی نہیں تو اس لیے یہ ان کو ابھی بھی سمیہ ہے کہ ہم سب لوگ چیت جائیں اور سب کو جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو involve کریں ان کو motivate کریں اور بجائے کہ ان کے ان پر روز کانون کا ڈنڈا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ یہ Corona Protocol کریے اور وہ نہیں کریں گے تو یہ کر دیں گے کل پولیس آ جائے گی کون ڈاکٹر کام کرے گا ایک درشق آگے امیر جین میرٹ سمارے ساتھ امیر جین جی اپنی بات کو رکھیں جل نمشکار نمشکار بولیے امیر جین جی نمشکار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ہاں 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 مہماری کے بارے میں سوچنا چاہیے سیاست کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو کوپریٹ کرنا چاہیے اور مریضوں کو سہتب ہوتا نہیں چاہیے اس سے دیش سے مہماری جلدی سے جلدی سواب سوچا گئے اور سیاست کرنا اس سمعہ چھوڑ دیں بہت بہت شکریہ اومیر جینجی ہم سے جنڈے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے تو فرنکہ گاندی نے جو ٹوٹ کیا ہے وہ بھی گریفیس کے ذریعے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دس سے تیرہ جلائی کے بیج یوپی میں کرونا میں ریکارڈ تو بڑھ اتری ہے یہ بات پرنکہ گاندی نے کہی ہے لوگ ڈاؤن کے پہلے دن گیارہ جلائی کو یوپی میں چودہ سو تین معاملے سامنے آئے تھے لوگ ڈاؤن کے پہلے دن بارہ جلائی کو کرونا مریضوں کا آکڑا تیرہ سو اٹھاسی ہو جاتا ہے یہ بات کہی ساتھی ساتھ تیرہ جلائی کو سولہ سو چونسٹھ کی ریکارڈ بڑھ اتری کے ساتھ لوگ ڈاؤن کا بیبی پیک بھی ختم ہو گیا ہے یہ بات پرنکہ گاندھی نے کہی ہے اپنے ٹوٹ کے مادیم سے اور جو ٹوٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا بیبی پیک سماپت ہوا اور کل ہی یوپی میں کرونا کے سولہ سو چونسٹھ نئے کیس آئے ساف ہے کہ اس طرح کے قدم کرونا کی روکدھام کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں جو ناکافی ہے ٹیسٹنگ اور کانٹیک ٹیسنگ پر لا پروائی ہو رہی ہے یا پھر لاکڈاؤن کا بیبی پیک کرونا روکدھام کے لیے نہیں ہے کسی اور چیز کے لیے یہ کیا گیا تھا یہ پرنکہ گاندھی نے نہیں بتایا Roux یا آپ ہی بتا ڈیجے یہ جو پچپن دن کا لاکڈاؤن کیا گیا تھا اس کی وجہ کچھ اور ہے یہ بات پرنکہ گاندھی کہہ رہی ہے اگر آپ کو بتاؤ تو آپ ہی بتا دیجے یہ کس لیے کیا گیا تھا ڈاؤ опять یہ بتا دیجے کہ wieپak pasture کیا سوچتا ہے کیا اس کے پاس روڈ میپ ہے وہ کیا کر سکتا ہے سنکرمڑ کے دوران ستہ پکش کے بھی ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس ہی بھی روڈ میپ ہے تو وہ بتا دیجئے تبنے صاحب بتائیے دو چیزیں سب سے مہتبون ہے بھائی صاحب سوال کیا ہے کہ یہ لگاتار جو پچھپن گھنٹے کا لاک ڈاؤن کیا گیا گیا اس لاک ڈاؤن میں جو ریزلٹ آنچہ تھا وہ بھی آرہا پول کے آرہاں گروت کر رہا ہے دوسری چیز ہے پچھپن گھنٹے میں راجنیتی گھٹنا کرم بھی دوسری طرف آپ اشارہ کر کے دیکھ سکتے ہیں جو راجستان کا گھٹنا کرم یہ کر کے دوسری طرف گمراہ کرنے کی بھی بات ہے رہی بات کہ جس طریقے سے آج بھائی پاریوں کے ساتھ روز روشٹر جاری ہو رہا ہے کہ چار گھنٹہ دکان کھلے گی تین گھنٹہ کھلے گی بھائی پاریوں کو سو سڑ کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے صبح ماسک لگانا آیا ہے اس کی پوری رکھنا آیا یہ کرنا ساری چیزیں صحیح لیکن آپ اس کا علاج کیسے کرنا اس پر بھی تو آپ کو جواب دینا چاہیے ہم تو یہی سوال کر رہا ہے کہ آپ بینٹی لیٹر کی سنکھیا بڑھائیے آپ ہاسپیٹل میں جو ہے ہاسپیٹلیٹی کو جو ہے سنسادن اس کو اور مضبوط کریے اور جہاں پر جو ہو سکتا ہے جہاں پر پورنٹائن کیے جا رہا ہے وہاں پر گلوکتہ تینچ ازام کریے صاحب یہ سوال کرنا راجنیت ہے تو ایسا سوال بار بار ہو رہا ہوگا کیونکہ ہاتھ دھلنے کا سابون مہیا نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھیں سینٹائزر کی بات ہے سینٹائزر پر پھر سے ٹیکس لگا دیا گیا یہ کیوں لگانے کی بات ہو رہی ہے ہر جنگہ سیاست ہوگی آپ اگر کسی چیز کے رونڈ بیٹ کی بات کرنا ہے یہ تو بہتگار مہیا یہ بتائی ایک طرف تو آپ سینٹائزر سے ہاتھ دھونے کی بات سیم کہہ رہے ہیں پردان منطری کہہ رہے ہیں تمام پارٹی کنیتہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ جسٹی اس پر بڑھا رہے ہیں یہ باجرہ کو سمجھ میں نہیں آیا پہلے تو ہم ان کے پہلے سب کا جواب دے دے جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے انہوں نے پہلے گمراہ کیا ان کا کہن یہ تھا کہ جب کوئی دوسرا مسئلہ آتا ہے تو یہ مجھ پٹیس کا مسئلہ لا دیتے ہیں تو راجستان کا لا دیتے ہیں آپ کو میں پچھلے اس میں لے جانا چاہتا ہوں جب یہ لاک داؤن لاکو ہوا تھا تو یہی سپا اور کانگریس اور بسپا کے لوگوں نے ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ موڈی جی اور یوگی جی دونوں لوگ مل کر کے سی اے اے سے دھان ہٹانے کے لیے یہ انہوں نے چھوڑی ہے انہارتی کو چھوڑی ہے جسٹی کیوں بڑھا دیا آپ یہ بتائیے نا بڑی بات ہے اس مشکل کے وقت میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے سینٹائزر کی آپ بات کر رہے ہیں آپ اسی پہ اٹھارا پرسنٹ کے آت پاس جسٹی بڑھا رہے ہیں اس کے پہلے انہوں نے گمراہ کا کام کیا پھر انہوں نے یہ بسیس سمدھائی کے لوگوں کے اندر یہ کہا کہ یہ رام مندر بنانے کے لیے رام مندر بنانے کے لیے رام مندر بنانے کے لیے بہت پہلے یہ ایسے نہیں ہو پائے گا دیکھیں آپ رام مندر کا مدے کو لیں میں کرونا کی بات ابھی کر رہے ہیں جس طرح سے مشکلات سے لوگ جوج رہے ہیں اس کو لے کر تبریز بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں اس کو لے کر ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم نے بات رکی فلال بریک کا وقت ہو چلے میں آؤں گا لیکن میں چاہوں گا کہ مددوں پہ بات ہو مددوں سے چیزیں نہ بھٹکے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا نینارسی سی اے کو لے کر ہم تمام بار باتیں کر چکے ہیں مندر کو لے کی بات کر چکے آج مسئلہ آپ کو چلے گے رکھیں چھوڑ سے بریک کے لیے جلدہ حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی نمشکار کرونا کے خلاف اس لڑائی میں سب سے زیادہ جروری ہے لوگوں کی جان بچانا اور اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے لوگوں کو پلازما ملنے میں تکلیف نہ ہو اس کے لیے دلی سرکار نے بھارت کا پہلا کرونا پلازما بینک بنایا ہے اگر آپ کو ٹھیک ہوئے چودہ دن ہو چکے ہیں تو آپ بھی پلازما ڈونیٹ کر کے کسی بھی کرونا سنکرمت وقتی کی جان بچا سکتے ہیں اور ہاں گھبرائیے نہیں پلازما دینے میں آپ کو کوئی کمزوری نہیں آئے گی کسی کی جان بچانے کا موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے آج آپ کے پاس یہ موقع ہے میری آپ سے پراتھنا ہے آگے آئیں اور پلازما ڈونیٹ کریں خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاز پانمسالا ماؤنٹ لٹرہ زی سکو انلاو نمبر ون ان اکیڈیمکس نمبر ون ان سپورٹ بیسٹ تیچر بیسٹ ریزر سمارٹ گلاس روپ بیسٹ رانسپورٹ فیسٹلیٹی ورلڈ کلاس انفراسٹریکچر کے ساتھ ماؤنٹ لٹرہ زی سکو انلاو آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی تو بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے لوگ ڈاؤن کے بی بی پیک پہ ہم بات کر رہے ہیں جس کو لے کر تبریز بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں جس کو لے کر پلٹو رام جی بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں جس کو لے کر پرنکا گاندھی نے بھی ٹوٹ کے مادیم سے بات بتائی اس کو جو ہے سیاست سے انہوں نے جوڑا راجستان کا بند شبدوں میں انہوں نے ذکر کیا لیکن اس بیچ ہمارے ساتھ ارون شرما جی بھی ہیں ارون شرما جی بی بی پیک کی ہم نے بات کری آپ نے دونوں نیتاؤں کو بھی سنا درشکوں کو بھی سنا میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا زمین اس طرح پر آپ کس طرح کی ویوستانیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک چکستہ ہیں ایک ڈاکٹر ہیں تو زمین اس طرح پر چیزوں کو بہت باریکی سے سمجھ رہوں گے کس چیز کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے کہاں پہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کیا بیٹس کی کمی ہو گئی ہے یا سرکار اور پرشاسن کے بیچ کیا جسے کہہ سکتے ہیں کئی سامنجد سے نہیں ہے اس طرح کی استطیق ہے اس کے بارے مطلبہ سمجھیں دیکھئے یا آپ جمینی اس طرح پر سمجھیں باتوں کو تو بہت ہی اسپسٹ ہیں اب جیسے کوئی بھی سانس جیسے فول لئی مریض کوئی بھی آ رہا ہے استما کا پیشنٹ ہے کرونک برانکائٹس کے ایم فائسیما کے پیشنٹ ہے اوڑ پیشنٹ ہے کوئی کارڈک پیشنٹ ہے وہ کسی ہسپٹل میں جا رہا ہے تو پرائیویٹ ہسپٹل ایک تو دیکھتے ہی کہ یہ اس کو سانس پھول لئی ہے وہ ترند کہہ گا نئی 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 تو اس کو وہاں سے پانچ جگہ سے منع کیا جاتا ہے جبکہ اس پیشنٹ کو ترند آکسیجن کی آ سکتا ہے پھر وہ گورنمنٹ سکٹر میں جاتا ہے وہاں جاتا ہے تو پہلے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور پھر جا آ گیا سانس والا تو ترند کہ سسپیکٹ ہے کووڑ میں جا کے آپ اس کو پٹک دیں گے لے جا کے اور جبکہ اس کو آکسیجن ترند کیا آپ سکتا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ دو دن بعد کووڑ کی اپنائی اب یہ نگیٹیو آ گیا کووڑ دو دن بعد لیکن آپ دیکھئے کہ دو دن میں اس کو آکسیجن کی کتنی دیفیسٹ ہو گئی اور وہ پیشنٹ کومہ میں چلا جاتا ہے تو یہ ساری بیوستھاؤں کو ہو سکتا ہے کہ اوپر تک نہیں پتا ہو لیکن جو جو فیلڈ لیول ہے جو گراؤنڈ لیول ہے اس پر اس طرح کی بری بھاری سمسیاں ہیں اور اس کے لیے راجنیتی کسی کو نہیں کرنی ہے کیونکہ ہیومن بیئنگ سب سے ایمپورٹینٹ ہے اس کو سینٹر میں رکھے کہ اس کا جیون سب سے ایمپورٹینٹ ہے اس کو جیون میں رکھے ہر پارٹی کو ہر سکس کو ہر سوشل انجینیرنگ کرنے والے کو ہر میڈیا کو سب کو اس کے فائدے کو سوچ کے کام کرنا چاہیے راجنیتی تو جیون بھار ہوتی رہے گی ہے نا 365 دن ہوتی رہے گی لیکن یہ جو لوگ پیچارے انیس سری مر رہے ہیں بینا چکستہ کے مر رہے ہیں ان کی دیکھوال کے لیے بہت ضروری ہے کوئی ایسا پروٹوکول بنایا جائے جس سے کہ اس کو ترن سہولیت ملے مریض کو تو بہت اچھی بار ڈاکٹر صاحب آپ نے پلٹو رام جی ڈاکٹر صاحب کو آپ نے سنا ہوگا پلٹو رام جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کو آپ نے سنا ہوگا عروش حرما جی نے زمینی حقیقت بتائی مجھے لگتا ہے کہ شاید پلٹو رام جی آپ زمین پہ نہیں جاتے ہیں سی ایسی پی ایسی کی کیا حال ہیں شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا آپ راجستان کی سیاست مددی پردیش کی سیاست کی بات ہم کبھی اور کر لیں گے لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جب سرکار تک وہ باتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں تو آپ ہی کم سے کم جائیں زمینی سر پر دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے سی ایسی پی ایسی میں کس طرح سے جو لوگ بیمار آ رہے ہیں جن کے جو کرونا کے علاوہ دوسری بیماری سے پیڑے تھے ان کو علاج نہیں مل پا رہا ہے اس طرح کی بہت ساری سمجھے آئے ہیں اس کو لے کر آپ نے آواز اٹھائی سرکار تک ان کی بات پہنچائی میں سہمت ہوں ڈاک صاحب کی بات سے میں سہمت ہوں یہ ساتھ ہی ہے کیونکہ کورونا ایک مہاماری ہے اس کے لیے ہمارے ڈاکٹر بھی مریض کو دیکھنے سے ڈرتے تھے یہ ساتھ ہے میں سچائی سے کہیں پیچھے نہیں اٹھتا ہوں کیونکہ میں اگر برہائک ہوں تو جنتہ کے اوٹ سے ہوں اور جنتہ کے درد کو میں سمجھتا ہوں اور ڈاک صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کورونا ایک مہاماری سے ساتھ کرمی ڈر رہے تھے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مرد آباد کی گھٹنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے سواس کرمیوں کے اوپر حملہ کیا گیا تھا بھائی صاحب پھر آپ اس کو راجنی سے جوڑ لیں گے تو میرا کہنا یہ ہے کہ بیپتشی پارٹی کے لوگوں کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے سجھاؤ دیا ہے کس طرح سے سجھاؤ دے میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ سرکار کی نگاہ ہر اسٹر پر ہے ڈاکٹر صاحب جیسے بھدی جیبی لوگوں نے جو سجھاؤ دیا ہے اس سجھاؤ کو بھی میں ماننے مکمنتری جی کے اسٹر پر رکھوں گا اور اسی طور پر ڈاکٹر صاحب کے سجھاؤ پر میں آم جن کو لاپ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا گئے ہم نے ہی سوال کیا یا آپ نے سوال کیا یا ڈاک صاحب نے سوال کیا یہ سوال اگر غلط ہے کس کی جان سے قطرہ ہو رہا ہے عام جن مانتر سب سے بڑا مانو ہے مانوتہ کے لیے ہیں سارے لوگ ہم پہلے انسانیت کے لیے مانوتہ کے لیے جی لے اس کے باست سیاست کریں اگر آپ بلوکتہ میں بھی جب بھائی صاحب جب اس کی کوئی تواہ لائی نکلی ہے جب اس کی کوئی تواہ لائی نکلی ہے ڈاکٹر صاحب ہی نہیں آپ نے گوھر سے سنا نہیں ہے آپ اپنی بات بتا رہے ہیں آپ کی فیضل بھی اپنی بات بتا رہے ہیں آپ کو بھی تو سن لیجے آپ تو کہہ رہے ہیں بھی سب کو سننے کوم تیار ہے تو سن لیجے فیضل فیضل بی ایمانداری سے ڈاکٹر صاحب کے مجھ پر اپنا مجھ میں جاہری کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ عام جنمانت جب کسی بھی طریقے سے پریشان ہوتا ہے ساس کا مریض ہوتا ہے یا ہارڈ کا پیشنٹ ہے یا کسی بھی طریقے کے دھرد ہے تو اس سے سسپیکٹڈ کر دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے جو آشکتہ ہے اس سے اس سے ونچت کر دیا جا رہا ہے اس میں ادھیک لوگوں کی موت ہوئی سم سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو لاپروہی کی طریقے سے کے علاوہ جو لوگ کے علاج کراتے ہیں ان کو راحت دے دیں اور ان کی بھی مدد ہو تاکہ لوگ ایسے نہ مر جائے کوویٹ کے ڈر کی وجہ سے اور اس کے ڈر کی وجہ سے موت ہو رہی ہے سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھئے ولڈو رام جی ویدھائک ہیں اور آپ آپ نے دیکھا بھی ہوگا لگاتار شروعاتی دور میں جس طریقے سے بحشت مہاماری کرونا کا ہے تھا پہلے لاگ ڈاؤن میں دوسرے لاگ ڈاؤن میں تیسرے لاگ ڈاؤن میں اس کے بعد لگاتار عام جنمانس کے اندر اس خوف کوئی کمی آ رہی اور خوف کی کمی آ رہی ہے تو اسی سے زیادہ آپ دیکھیں تو پیسنٹ بڑھتے جا رہے جو ہماری کمیونٹی چین کا ڈر تھا وہ کمیونٹی چین بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جب کمیونٹی چین سرکار کے لوگ بیپکشی سے پوچھیں بیپکشی کا کام ہے سرکار کچھ جگانا سوئے نا بیپکشی کا کام ہے لوگوں کو بتانا کہ آپ کو یہ ادھکار ہے آپ اس چیز کام کریے اچھا کام کریں گے پرسنسہ کریں گے آپ کام اچھا نہیں کریں گے تو سڑک پہ اُتر کے آپ کا بیروت کریں گے آپ بیپکشی میں ہوتے تھے آپ بھی یہی کرتے تھے جو آج ہم کریں کانپور سے پردیپ ایک درشک تبریز جوڑ گئے میں ان کی بات سن لیتے ہیں پردیپ اپنی بات کو رکھیں پردیپ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو جلدی سکتنی بات کو رکھیں پردیپ کیا مجھے سن پا رہے ہیں شاید پردیپ کی آواز ہم تک نہیں آپ پاری فلال بہت بہت شکریہ پردیپ ہم سے جننے کے لیے نمبر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں آپ کال کریے اپنی بات رکھ سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے بیبی پیک پہ جس کو لے کر آپ نے تبریز کو سنا تو سوال اٹھانا لازمی ہے لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل کے وقت میں آخر سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم سب کو ایک ساتھ ہونے کے ضرورت ہے کی وقت بہت مشکل ہے سنکرمڑ کے معاملے بڑھ رہے ہیں کوئی بھی رنیتی کامگر ثابت نہیں ہو رہی ہے سرکار بھی کوئی رنیتی بنا رہی ہے یا پرشاسن نہیں بنا رہا لیکن یہ بھی صدی ہے پردیب کانپور سے ایک بار پھر اپنی بات کو رکھیں پردیب بولیے ٹی وی کے والیوم کی طرف دھیان مدی جلدی سے اپنی بات کو رکھیں بولیے ہاں میں یہ کہنا چاہ دوں بھی سارے ملک جو بھی جن پردیب مدی ہیں جو بھی کانگرس کو بھی اپنے ملک بیدان سوال نہیں جا کے دیکھ رہا ہے کہ وہاں پوری طرح سن انجلزن ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ پردیب ہم سے جھوڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے پردیب رام جی پردیب کانپور سے جڑے ہوئے تھے جن پردیدی زمین پہ جا کے دیکھے تو انہیں سمسیان کے کرونا مہاماری میں لاغ ڈاؤن کے دوران ہی پردید ہم لوگوں نے پرواسی مزدوروں کی سیوہ کے لیے جان جوکم لگا کر ہم لوگوں نے کام کیا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے کرونا کو قرآن سے جوڑ کر چلتے تھے آج جو آج جو آپ کہہ رہے کہ چل رہا ہے آپ اپنی بیسک راجنیت پر آگئے میں آپ کے لئے آگ نے سمجھایا یہ آج جو پیسنٹ بڑھ رہے ہے اس کے لئے پہلے سے ہی سرکار نے دینا درو کیا تب اسی بپکشی پارٹی کو لوگوں نے ترہ ترہ کا آروف لگا کہنا شروع کیا ایسی کوئی بیماری نہیں ہے آخر وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم اپنا بچاؤ سپریم کریں کیونکہ اس کا کوئی اچار نہیں ہے اور جہاں تک سوال جو کہ مریض کی سن کیا پڑھ رہی ہے بائی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چھتیس ہزار سے اوپر پیسنٹ جو ہے اتر پردیس میں نکلے ہیں جس میں تیریس ہزار سے زیادہ لوگ ہمارے ٹھیک ہوئے آئے پانسو پچپن ہمارا ڈیت آئے آپ مہارات سے ڈلی سے اس کی پردیس کر لیجیے اب آپ کہیں گے کہ بھگوان ہمارا ساتھ دے رہا ہے تو پھر ارون ڈلیت پور سے درشک ہمارے ساتھ میں آؤں گا پلٹو رامج جیرون اپنی بات کو رکھیں جیرون جیرون بتائیے کیا پریشانی ہے کس طرح کی سمسیان آپ دیکھتے ہیں ارون جیرون بتا سکتے ہیں آپ جیرون 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 مہاریج بڑھ رہے ہیں کہ چھتر میں کبھی جاتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ارون تاکین جانپور سے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں تاکین اپنی بات کو رکھیں بڑھ مانی سر جیرون پوچھنا چاہوں گا پوچھئے تاکین کیا پوچھنا چاہتے جلدی سے وقت کی کمی سر میں مانی بڑھائیت جیرون پوچھنا چاہوں گا جی کیا پوچھنا چاہیں گے بولیں تاکین میری آواز آپ تک جلدی سے بولنے وقت ہی کمی ہے سر میں مانی بڑھائیت جیرون پوچھنا چاہوں گا تاکین بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے تو لگاتار کالرز بھی جڑ رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ جب بھی آپ کال کریں ٹی وی کے وولم کو کم رکھی اپنی بات کو رکھی اپنے سوال کو رکھی ہے ہم پوچھیں گے پلٹو رام جی ایک درشک اور ہیں انوپ بلین شہر سے ہمارے ساتھ انوپ اپنی بات کو رکھیں بولی آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے آ آ آ آ آ جلدی سے بولی ٹی وی کی طرف مد دیجئے ہلو ہی مجھے سن پہ رہے ہ تو شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے اور ساف طور پر تک شاید میری آواز نہیں پہ رہے ہے منیش لکنو سے ایک درشق بیچ ہمارے ساتھ ہے منیش بولیے میرا سوال ہے ودایق پلٹو رام جی سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یوپی میں تو یوپی میں کون تھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کس جگہ ہو رہی ہے سر مطلب میرا سوال ہے ودایق جی سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یوپی میں کس جگہ پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے پلٹو رام جی درشک سوال پوچھ رہے ہیں بلرامپور کے بارے میں تو آپ نے تمام باتیں کر دیں کہ بلرامپور میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن راجدانی لکھنو کے ایک درشک منیج جوڑے ہوئے تھے جو وہاں پر ٹیسٹنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیسٹنگ اس اسطر پر نہیں ہو رہی جس اسطر پر ہونا چاہیے ٹیسٹنگ کی بیوستہ انہوں نے کیا ہے ابھی تک ہمارے بلرامپور میں تیرہ ہزار ایک سو ایک سکھ سیمپل کے سیمپل جا چکے ہیں جس کا جو ہے کہنام ہم لوگوں کے ریجل سامنے ہے ٹیسٹنگ کی کوئی بیٹی کا سمسیہ اگر ان کو سنکی سیمپل نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ بتاؤں ان کا سیمپل ان کے گھر پر لیا جائے گا ڈھلنڈ شہر سے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے ڈھلنڈ اپنی بات کو رکھیں ہلو جی ونود بولیں انسر میرا سوال ہے کانگریس کی پر بک پاتے ہلو جی بولیے ونود آپ کی آواز ہم تک پہنچتے جلدی سے بولیں ان کو بولیں بیٹا ہے کیا مہارش نہیں بیٹا ہے ان کے لیے مہارش Liount میں کیا ہو رہا ہے اگر یوگینہ یوگینہ نہیں ہوتے تو آج اتنا برا حال ہوتا پاکستان سے بہ رہا بہر دیس ہے -, پردیس ہے ہمارا اتنا برا حال ہوتا یوگی جنہیں ہوتے تو کوئی اور ہوتا تو اگر دیس کے بردان منطری راون غاندی ہوتے تو دیس کا بہت برا حال ہوتا ان کو مہاراست کا حال نہیں دیتا کہوں گے سکر اپران کو مسئلہ پہ شاید ونوت بات کر رہے ونوت میں چاہوں گا کہ جو درشک جل رہے ہیں وہ اس وقت زمینی حقیقت کو بتائیں کہ آخر وہ اپنے علاقے میں اپنے شہر میں اپنے زلے میں کس طرح کی سمسیاؤں کو دیکھ رہے ہیں وہ کی سرکار کے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وپکش ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کس طرح کی سمسیاؤں کو فیس کر رہے ہیں کس کرونا کال میں CSC PSC کے کیا حل ہیں کیا بیٹس کی کمی ہے ٹیسٹنگ کو لے کر کوئی سمسیہ ہے آپ اس وقت سوال پوچھئے بل رامپور سے بھی ہمارے ساتھ اس وقت پلٹو رام جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عروش عربہ جی تیسٹنگ کی بات ہم کر رہے ہیں کیا رفتار اس وقت تیسٹنگ کی چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے جو تیسٹنگ پہلے جو ہو رہی ہے وہ وہ سپیڈ ہو رہی ہے اب کچھ تیسٹنگ کے معاملے میں گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ CSC PSC لیول پہ وہ ایک گیدرنگ کر کے اس آس پاس کے گرامیٹ چھتروں کی اور ان کی وہاں پر ایک ٹیم بھیج کر وہ تیسٹنگ کرا رہے ہیں سب کے اور وہ تیسٹنگ کے ریزلٹ دو دن میں آ جاتے ہیں ایک دن میں آ جاتے ہیں آج کل زلدی ریزلٹ آ جاتے ہیں تو تیسٹنگ کی رفتار تو بڑی ہے لیکن جتنی ہم لوگوں کی آبادی ہے اس آبادی کے حساب سے تیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو ہر گھر میں سے ہر بجرگ کی تیسٹنگ کرنی ہے ہر گھر میں سے جتنی پریگننٹ میلائیں ہیں ان کی ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے تو اس طرح سے یا تو گورنمنٹ سکریننگ کرے ہر گھر سے ہر گھر میں جا کے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کتنے بجرگ ہیں کتنے ورکنگ میمبر ہیں کتنی پریگننٹ میلائیں ہیں تو ان سب کی ٹیسٹنگ جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ اس ٹانس میشن کو روک نہیں پائیں گے سریعے ٹوناٹ ماشین کو لے کر بات کی گئی کہ ٹوناٹ ماشینر ظلے میں آگی کیا اس سے کچھ چیزیں بہتر ہوئی کچھ پرک آیا ٹوناٹ ماشین کا ایک ہی کام ہے کہ وہ انٹی باڈیز دیکھ لیتی ہے یاد کسی کے سریعے میں انٹی باڈیز ہیں تو وہ پوزیٹیو آ جاتا ہے پھر بھی اس میں آٹی پی سی آر آپ کو کنفرم کرنے کے لیے کرنا ہی پڑے گا لیکن یاد وہ نیگیٹیو ہے ٹوناٹ ماشین سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوزیٹیو پیشنٹ نہیں ہے اس کو آپ الگ کر سکتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں نون کرونا پروٹوکول کے تحت اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور یاد وہ پوزیٹیو آتی ہے تو پھر اس کو آٹی پی سی آر کمپلسری ہو جاتا ہے کہ اس کا کرنا چاہیے آٹی پی سی آر جب پوزیٹیو ہے تو اس کو پوزیٹیو مان لینا چاہیے لیکن موجودہ وقت پر ٹیسٹنگ کے رفتار بہت دھیمے ہیں یوپی میں آبادی کے ساتھ جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے تو دھیمی ہے میرے حساب سے تو 10% آبادی کی اب تک ٹیسٹنگ ہو جانی چاہیے 10% کا مطلب ہے 2.5-3 کروڑ لوگوں کی تو ٹیسٹنگ اب تک ہو جانی چاہیے اکیلے اکیلے اتر پردیس میں لیکن وہ اتنا ریسورس نہیں ہوں گے کچھ اور نہیں ہوگی گورنمنٹ کی کچھ اور پرابلم ہوگی سٹاپ نہیں ہے تو اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اتنی ہو جاتی تو یہ جو ٹرانس میشن ہے ہم اب تک اس سے باہر آگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مونیس لکھنو سے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے مونیس اپنی بات کو رکھیں مونیس اپنی بات کو رکھیں میرا سوال ہے اس وقت ویدائیت جی ہے میرا سوال ہے ویدائیت جی سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے دونوں لوگوں سے سوال ہے میرا پہلا سوال میرا ویدائیت جی سے ہے کہ سر اس وقت کرونا کال میں کافی نو یوک بیروزگار ہو چکے ہیں اس کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے مانی ریگا میں ایک پڑھا لکھا ویسٹی تو مانی ریگا میں جا کے کام کرے گا نہیں اس میں ویدائیت جی بتا ہے اور دوسرا سوال میرا داکٹر صاحب سے کہ داکٹر صاحب یہ بتا ہے یہ کرونا وائرس کا جو سمتے وہ ہے کرونا وائرس جو ہے کیا یہ ائر میں بھی ہے ہوا میں بھی پھیلتا ہے میں آپ کے پاس آنگا پہلے بیروزگاری جو بہت بڑا اہم سوال ہے اس کے لیے پلٹو رام جی کے پاس چلتے ہیں رام کشن ایک درشک اس بیچ ہمارے ساتھ میں یہ سوال ضرور لوں گا رام کشن جی اپنی بات کو رکھے کانپور سے جڑھیں گے رام کشن جی بولیے براجستان کا ذکر کر رہے ہیں رام کشن جی خیر یہ الگ مسئلہ ہے فیلال بہت بہت شکریہ اپنی بات کرنے کے لیے رام کشن جی پلٹو رام جی بیروزگاری کو لے کر کیا سرکار کا روڈ بیپ ہے بیروزگاری لگاتار بڑتی جا رہی ہے یہ ساتھ ہے کہ چکی پڑھے لکھے جو ہمارے جوان بیروزگار ہیں یہ سمسیہ ہماری ہے اس سمسیہ کے لیے ہماری سرکار لگاتار پریاز کر رہی ہے اور جس کے لیے اسکل ڈبلبلپمنٹ کے دوارہ پرتیک جنپا دستر پر اور بکاس کن دستر پر ہمارے قیمپ لگ رہے ہیں اور جو ہمارے اسکل ڈبلبلپمنٹ کے دوارہ جو ہمارے ہران کنرمند ہمارے جتنے بھی بیروزگار نویوا کھائیں ان کو بیبین کمپنیوں میں بیبین پرکار کے ٹریڈوں میں ان کو نوگری کے لیے بھیجا جا رہا ہے نسی طور پر ہماری آبادی بڑی ہے اور بڑی آبادی میں بیروزگار بھی جاتا کہ سنکھیہ میں ہیں اور اس سمجھ چکی کرونا مہاماری میں جیادہ تر یہاں کہ اتر پردیس کے لوگ جیسے مہاراشت میں ڈلی میں ڈزرات میں ہیسر آباد میں یہ سب لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ادھوک سے چھوڑے تھے اور وہ لوگ لگاتار جن کا پلائن ہو کر کے اس مہاماری میں ہمارے پردیس میں آئے ہیں مستی طور پر ان کی چمتہ سرکار کر رہی ہے اور سرکار ہماری ٹھیک ہے پلٹو رام جی آپ کی بات ہے کہ انیل جہاسی سے ایک درشق ہے اس کے بعد میں جواب لوں گا انیل اپنی بات کو رکھیں انیل بولیے اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی پلٹو رام جی سے بات ہے یہ ایسا لوگ دان کتر چلاتے رہیں گے کوئی خوش کا نمو دھانا چاہیے ان کو قدم کی بات کر رہے میں آؤں گا لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ایک درشق ہمارے ساتھ مونس جڑے ہوئے تھے ائر بانڈ کی بات کیا ہوا میں بھی وائرس پہلے پہلے شروع شروع میں جو اس کی سٹڈیاں آ رہی تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو اس کے ڈراؤپلیٹ ہیں وہ اس کی جو ایریا ہے وہ دو قریب قریب دو میٹر تک کا مانا گیا تھا ائر میں بھی لیکن وہ ڈراؤپلیٹ اتنے ہیوی مانے گئے تھے کہ وہ سر فیس پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں تو اس لیے شروع شروع میں یہ تھا کہ ہوا سے اس کا ٹرانس میشن نہیں ہو رہا ہے لیکن جو اب امریکن ایک انویسٹی نے جو 200-300 جو ریسرچر تھے انہوں نے بہت سارے مریضوں کے اوپر جب وہ کیا ٹیسٹ کیے اور انہوں نے ریسرچ کیا تو انہوں نے یہ پایا کہ وہ پہلے والی تھی غلط تھی اور انہوں نے پایا گیا کہ یہ ائر بارن ڈیجیز بھی ہے تو بڑک پر یا پانچ لوگ پچاس فٹ کی دوری بھی چل لے ہیں تو اید یہ ایر میں ہے تو وہ ٹرانس میشن کا ایک سورس ہو جائے گا تو پھر اس سورس کو روکنا تو سب سے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اور سورس کو روکنے کا ایک ہی جی بولی اپنا سوال پوچھئے میں پوچھوں گا یا کسی کہیں ارز سارے کام بند ہو گئے تو ہم لوگ جمین پہ آ رہے ہیں اگر اس کے بارے میں پیدایگی سے خوشنا چاہتے ہیں ہم لوگ کیا کریں کیا رہائے ہے ٹھیک پلتو رام جی کے پاس جائیں گے میں آپ کے پاس آوں گا پلتو رام جی ویروز گاری کو درشکوں کے تمام سوال ہیں جہاں پر دیکھیں ابھی ایک درشک جڑے ہوئے تھے ہمارے ساتھ رام سوروپ لکھنوں سے جہاں پر وہ بتا رہے ہیں آخر کیا سٹینڈ سرکار لے رہی بیروز گاری کو لے کر تمام اسکولوں سے فیچروں کو باہر نکال دیا گیا ہے تمام جگہوں سے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا تو یہ ستتی بھی بنی ہوئی ہے کیسے نفتے گی سرکار بھائی صاحب نے جو سوال کیا بھائی صاحب بیروز گار نوجوان بیدود کے بیبھن کمپنیوں میں میٹر اتیار لگانے کا کام کرتے تھے سرکار نے سو بھائی خیل کام کرنے کا فیصلہ لیا ہے مہاماری ہے جیدہ لوگوں کو کئی اکٹھا نہیں ہونا ہے ہیٹری میں اتبادن بند ہے کہ ہم کو کول لینا ہے کہ میٹر لینا ہے ہماری سمسیہ سمدھان ہوتی جا رہی ہے جو نوجوان چاہاں لگے تھے تبریس کوئی بگ دیتے تبریس کہاں پہ خامی ہیں کہاں پہ سرکار بہت کمزور نظر آ رہی پیسلے لینے میں آخری موقع سرکار کسی بھی کمزور نہیں تو آج جو ہے ہمارے ہمارے مریضوں کے ٹھیک ہونے کی فیضل فیضل میری آواز آپ تک پہ پہ رہی ہے مجھے سن پا رہے ہیں فیضل کیا میری آواز آپ تک پہ رہی ہے سرکار آپ کہاں کہاں پہ کمزور نظر آ رہی ہے پہلے پہلے مانی مکمنتری چیز سے نیویزن کر کے اور آپ ہی اس کسرے لے لیجے گا مجھم ور کی اور غریب پریوار کے بچوں کا پیس ماف کروا دیجئے اور آن لائن کے مادیم سے جو پڑھائی ہو رہی اس کے مادیم سے جو پیس کئی ڈیمانڈ لگاتار ہو رہی اس پر بھی آپ کوشش کریے گا دوسری چیز ہے کہ سامان کی خرید اور فروغ کے لیے جو دکانوں پر اسٹاف رکھے گئے ہیں دکان دو دن کھل لئی ہے اس پر اس پر لے کر دکاندار پریشان ہے دکان ہے اس کے لیے سامنے سمسطیہ آرہی تیسرا جو ہمارے اپنے اتر پردیش اپنے وطن چپل کے آئے ہمارے اتر پردیش میں ان سارے لوگوں کے سامنے روزگار کی سمسطیہ کھانے پینے کی سمسطیہ ہے لگا تار فہودداری کا معاملہ آرہا کسی بھی تھانے پر آپ دیکھ رہے جو لوگ آئے ہوئے ہے وہ اپنی زمین جائداد اپنے آٹے اور چاون کے لیے جھگڑا آج کے لیے لاک ڈاؤن سے ساڑھے تین منٹے تک وہاں تک بھی جا رہی گیا اس کی جات کی آپ کرائیں گے دوسری چیز مہیا کرانے کی بات ہے روزگار مہیا کی اس کل ڈیولیپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہو اس کل ڈیولیپمنٹ کے کار کرم میں یا چارٹ اف انڈیا کے کار کرم میں جو اتر پردیس میں آپ دیش کے اندر لگاتار باتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کام کیا ہے ایک بھی روزگار سوال بہت ہے تبریس وقت کی لیکن میں پاس کمی ہے میں چاہوں گا پلٹو رام جی جو تمام درشک آپ کے ساتھ جو سوال پوچھے وہ باتیں سرکار تک پہنچائیں ان مسئلوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے فیلال تبریس بہت شکریہ ہم سے موسیقی